اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ہم سفر میں نماز کو قصر کرتے ہیں تو کیا قصر کے ساتھ میں دو نمازوں کو جمع کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی قصر اور جمع دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جیسے سفر میں ہم قصر کرتے ہیں یعنی چار رکت والی جو نماز ہے اس کو دو رکت کر کے پڑھتے ہیں تو کیا ہم قصر کرنے کے ساتھ ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں یعنی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر کی نماز ہے اور اثر کی نماز ہے کیا دونوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں یعنی دو رکت پڑھیں زہر اور دو رکت پڑھیں اثر ایک ساتھ پڑھنے چار رکت یعنی الگ الگ کر کے دو رکت زہر کی ہو جائے گی دو رکت اثر کی تو کیا یہ درست ہے تو دیکھئے ایک قصر کا جو مسئلہ ہے وہ سفر کے ساتھ خاص ہے اور یہ جو جمع بین سلاتین کا مسئلہ ہے وہ حرج کے ساتھ خاص ہے تو اگر سفر میں آپ ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں چاہے آپ کا سفر کتنا ہی آپ کے لئے آسان کیوں نہ ہو یعنی آپ بالکل ایسی ٹرین سے جا رہے ہیں فلائٹ سے جا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ایسی کار میں جا رہے ہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کو سفر میں لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں وہ سفر والی نماز ہے کیونکہ مسئلہ یہ نا یہ جو نماز فرض ہوئی تھی وہ حضر اور قصر میں دو دو رکت ہی فرض ہوئی تھی تو حضر میں بڑھائی گئی ہے اور سفر میں نماز بڑھائی ہی نہیں گئی ہے تو اس لئے وہ اصل وہی ہے سفر میں تو اس لئے دو پڑھیں گے چاہے آپ دکت میں ہوں چاہے آپ سہولت میں ہوں چاہے آپ کتنا ہی آرام بے سفر لے رہے ہوں وہ ہر حال میں آپ اس کو قصر کریں گے لیکن یہ جو جمع بین سلاتین کا مسئلہ ہے یہ حرج کے ساتھ جو ہے مشروع ہوتا ہے یہ سفر کے ساتھ نہیں ہے چنانچہ اگر آپ حضر میں بھی ہوں گھر پر بھی ہوں اور کوئی دکت آ جائے کوئی پرابلم آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے مثال کی طرح میں بارش کا مسئلہ آ گیا بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو کبھی کبھار پروگرام کی وجہ سے بھی دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی دکت کی بات آتی ہے حرج کی بات آتی ہے تو وہاں پہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتے ہیں ٹھیک یہی معاملہ سفر کا بھی ہے یعنی سفر میں اگر آپ کو دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی یعنی آپ زہر کی نماز پڑھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اثر نہیں پڑھا تو آگے چل کے دکت آئے گی ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا نہیں پڑھ پائیں گے تو پھر آپ کو جمعہ بین سلاتین کر لینا چاہیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو سفر میں جمعہ بین سلاتین کمپلسر ہی نہیں ہے قصر تو کمپلسر ہی ہے لیکن یہ جمعہ بین سلاتین کمپلسر ہی نہیں ہے اگر آپ کو دکت ہے تو آپ جمعہ بین سلاتین کر سکتے ہیں دکت نہیں ہے تو پھر آپ کو جمعہ بین سلاتین نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا